بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی ہے آپ ایک مرتبہ میری ریسپی سے بنا کے ٹائی کیجئے گا یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ یہ بہت فلیور فل ٹیسٹی اور آسان ریسپی ہے کوئی بزاری مسائلے کی ضرورت نہیں پڑے گی سمپل جو گھر کی چیزیں ہیں اس سے ہم بڑے اچھے سوفٹ اور جوسی جو تکیں ہیں بنا کے تیار کریں گے اور میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ اتنے سوفٹ اور جو موں میں کھل جانے والے تکیں ہیں وہ کیسے تیار ہوتے ہیں تو ایسا ہم اس میں کیا ڈالیں گے تو دیکھنے سے دیکھیں کتنا پیارا پلیٹر لگ رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے وڈن سٹکس میں پرو کے سرف کر سکتے ہیں نہیں تو میں نے آج آپ کو پین میں بنانا سکھاؤں گی تو شروع کرتے ہیں پہلے ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھیں میں نے لیا ہے دو کلو یہ بیف کا گوش ہے جس کے میں چھوٹے سائز کی بوٹیاں کر لی ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹیبر سپون نمک دو ٹیبر سپون یہ میں نے لیا ہے کچری پاورڈر ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبر سپون ادھا کلسن کا پیسٹ اور اس کو مزید گلاوٹ دینے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی سرکہ دو سے تین ٹیبر سپون تک آپ اس میں ڈال دیں سرکہ اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں اور ایک بڑے سائز کا میں نے ہم پہ لیا ہے لیمبو وہ میں اس میں چھوڑ لوں گی اگر آپ کے پاس دہی ہو تو دو سے تین ٹیبر سپون آپ اس میں دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے اسے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ مینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے کم سے کم آپ لازمی رکھیں چاہے تو آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں 20 سے 25 منہ پہ لیے ہیں گول والی سابت لال مرچ دو ٹیبر سپون زیرہ ہے میرے پاس دو ٹیبر سپون ہی میرے پاس سابت دھنیا ہے ایک ٹیبر سپون جوائن لیے ہیں دو بڑے لائچیا ہے ایک تیس پون لیے ہیں کالی مرچ اور سات سے آٹھ منہ لیے ہیں لونگے ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے ہلکی آنچ پہ روست کرنا ہے اندر سے اس میں ایک روستڈ فلیور آنا چاہیے اگر تیز آنچ پہ کریں گے تو کیا ہوگا مسالے اوپر سے فوراں کلر پکڑ لیں گے لیکن اندر سے جو مسالہ ہے وہ کچھا رہے گا وہ روستڈ فلیور جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ملے گا تو اپنے ہلکیاں آنچ پہ اس کو ایسے روست کرنا ہے دیکھیں کلر خراب نہیں ہوا اس کا اب مسالہ تھنڈا ہو گیا ہے میں اس کو ڈبی میں ڈال کے اس کو پیس کے اس کا ایک مسالہ تیار کر لیا ہے یہ رکھیں یہاں پہ یہ جو ہے تکے یہ مرشنیشن کا ٹائم ہے اور یہ مسالہ بھی تیار ہے تو میں دو گھنٹے بعد کو یہ سارے مسالے لگا دوں گی یہ رکھیں تو یہاں دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ میں نے ایک چھوٹی پیالی جو ہے املی کا پلب لیا ہے دو ٹیپ سپون املی کو آپ پانی میں سوک کر دیں اور اس کو مسال کے اس کا گودہ لگ کر لیں تو یہ آپ کو املی کا بڑا اچھا سا پلب جو ہے وہ مل جائے گا اور جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا ہے تکہ مسالہ تو بس یہ اس میں مکس کر دیں کتنی آسان اور سیمپل ریسپی ہے بزاری ڈبوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈالا ہے یہاں پر یہ مکس کر دیں گے اور ایک تیس پون میں نے اس میں دکنی میچ کا بھی استعمال کیا ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں چاہے تو مزید سو میرینیشن کا ٹائم دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کچھ جو تکے ہیں وہ سٹکس پر پرو لیا ہے تاکہ دیکھنے میں لکس بہت چل آتا ہے اس کا اور کچھ میں اس کو پین میں تیار کروں گی سمپل پین میں دو ٹیپ سپون آپ آئل ڈال دیں ساتھ ہی ڈال دیں ٹکے اور کوارٹر کپ جتنا میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ نیچے سے ایک دم لگے نہیں اور ہلکی آج پر آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پندہ سے بیس منٹ پچیس منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں یہ اپنا ہی پانی چھوڑ دیں گے اپنے پانی میں ہی گل جائیں گے ایسے ہی دیکھیں میں نے ایک اور پلیٹر بڑا جو تیار کرنا ہے یعنی کہ بار بی کیو سٹائل میں تو اس کے لیے میں نے بڑے پین میں ساری جو سٹکس ہیں وہ لگا دی ہیں اور میں بھی میں نے کور کر دیا ہے بس پندہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ میں آپ کا جو گوش ہے بہت اچھا سا سوفٹ ہو جائے گا گل جائے گا جب دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے تو اس کو اسٹرالٹے پڑھ دیں اور جو میں نے اس میں ڈالا ہے کچھری پورڈر وہ آپ کو پنسارے کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ جو بوٹی ہے یہ دیکھیں بن کے تیار ہوئی ہے تو اس کو ہیلپ کرتا ہے جو سرکہ ہے ساتھ لیمن جوز ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میٹ ٹینڈرائزر ہے یعنی کہ اس کو گلانے کا کام کرتی ہیں اس کی وجہ سے جو گوش ہے بہت سوفٹ ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو کچھری پورڈر نہ ملے تو آپ اس کی جگہ پپیتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بوٹیاں بلکل سوفٹ ہیں جو میں سٹکس پہ لگائی ہیں وہ بھی بلکل سوفٹ ہیں اب ہم اس کو باربی کی فلیور دینا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کوئلہ ساتھی نیچے جلال دہکا لیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سو آئل ڈالیں گے اور بس اس سے باربی کی فلیور دے دیں گے زبردست ہے جو دکھا بوٹی ہے بن کے تیار ہے خوب مسالے دار ہے آپ اسے لیمن جوس نیچوڑیں اور کورڈنگ کے ساتھ انجوائے کریں تو بلکل سمپل اور آسان ریسپی ہے تو یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئے ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ